اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں غازی عبداللہ اگر آپ نہیں بھی جانتے ہیں تو انقریب جان جائیں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا انٹو کے بھٹے کے حوالے سے اور میں آج بیسیکلی اپنے ایک کام کے سلسلے میں گھر سے نکلا تھا اور راستے میں تھا اور راستے کے اندر مجھے ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں پر بہت زیادہ فیکٹریز تھیں اور فیکٹریز کے علاوہ بہت زیادہ سناٹا بھی تھا کم وہاں پر رشت تھا لیکن یہ تھا کہ وہاں پر کھیت وغیرہ بھی تھے لوگوں نے کھیتی باری بھی کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ہریالی تھی گاؤں کے جیسا محول تھا اور میں نے راستے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جن کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہاں پر میں ایک بہت اچھی انفرمیٹیو جو ان سے کونٹینٹ بنا سکتا ہوں اور اپنے دوست اگزہ شیئر کر سکتا ہوں تو جناب اس کو کہتے ہیں انٹو کا بھٹا ٹھیک ہے یہ انٹو کا بھٹا ہے انٹو کے بھٹے کو دیکھیں آپ تو یہاں پر آر طرح کی انٹیں بنائی جاتی ہیں ہر کوالٹی کی انٹ بنائی جاتی ہے اس طرح کا بھٹا ہوتا ہے بھٹے کے اوپر سے دیکھیں دھوہ نکل ہے یہ جو دھوہ نکل ہے نا یہ اس کے نیچے بھٹے کے اندر لگی ہوتی ہے کافی زیادہ آگ اور جو انٹیں ہوتی ہیں وہ مٹی سے کچھی مٹی سے جو ان سے تیار کی جاتی ہیں اس کو سانچے کے اندر رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور تیار کرنے کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کو سانچے سے نکال کے دھوپ میں سکایا جاتا ہے دھوپ میں سکانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بھٹے کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس بھٹے کے اندر آگ کے اندر وہ پکتی ہیں پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے پوری انٹے تیار ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹے تیار ہیں اور یہاں سے دعا نہیں کر رہا ہے بھٹے کے اندر سے کافی زیادہ گرمی ہے کافی زیادہ دھوپ ہے دھوپ کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے بہت زیادہ مطلب گرمی لگ رہی ہے اس چوبن ہو رہی ہے اور باقی کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا کہ بھٹے کو کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے تو جناب اب ہم بھٹے پہ آگے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بھٹے کا سارا نظام دکھاتے ہیں یہاں پر بہت گرمی ہے چلتے ہوئے بھی پاؤں گرم ہو رہے ہیں اور بہت بہترین جو انسا یہاں کا سسٹم ہوتا ہے یہ کافی گرم ہوتا ہے اس کے اندر پروپر گرمی ساری ہوتی ہے تو آپ کے انشاءاللہ میں ابھی بات بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ اور پوچھتے ہیں سارا کہ یہ کیسے پورا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور نظام بناتے ہیں اچھا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھٹا کہلاتا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر سے دعا نہیں کر رہے اس کے اندر سارا کوئلہ اور گرم کیا جاتا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بھائی اس ٹائم یہاں پر کر رہے ہیں یہ کوئلے کو گرم کوئلے کو اس کے اندر ڈال کر اور اس کے اوپر پھر پروپر طریقے سے یہ لوہے کا ایک جو ہے پروپر وہ دے رہے ہیں ڈھکن ٹائپ اس کو کور کر رہے ہیں اس سے اور اس کے نیچے جو ہیں وہ انٹے دبائیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انٹے جو ہیں وہ گرم ہو کر وہ پک جائیں گے ٹھیک ہے انٹوں کو پکانے کا یہ ایک سسٹم ہے اور اسی طرح اس کو پکایا جاتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے انٹوں کو جو ہے وہ سانچوں کے اندر رکھ کر تو ان کو جوں سے کچھی انٹیں تیار کی جاتی ہیں کچھی انٹوں کے بعد پھر ان کو اس طرح سے پکایا جاتا ہے جب اس طرح سے پک جاتی ہیں انٹیں تو اس کے بعد پھر وہ انٹیں تیار ہو جاتی ہیں میرے ساتھ رہے ہیں میں آپ کو مزید بھی چیزیں دکھاتا ہوں اور اس طرح سے موٹر سلتی ہیں اور اس کے اندر مزید نظام ہوتے ہیں بیسکلی بھٹا اگر دیکھیں تو بھٹے کا پورا ایک نظام ہوتا ہے نیچے انٹوں کا پورا ایک گھتام بنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک گھتام ٹائپ ہے انٹوں کا جہاں پر انٹیں تیار کی جاتی ہیں تو جی یہ بھٹا ہے بھٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹے کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ کتنا انچائی تک جاتا ہے اور پھر اوپر سے دھوان اس کے اندر سے نکر رہے کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ آگ ہوتی ہے اس کے اندر اور وہ انٹوں کو پکا رہی ہوتی ہے اور پکانے کے بعد یہ ہے کہ یہ پھر اوپر سے اس کا سارا جو گرمی وغیرہ اور دھوما وغیرہ وہ سارا نکل جاتا ہے اور یہاں پر اس طرح سے سٹور کی جاتی ہیں پھر انٹیں اچھا یہ دیکھیں یہ وہ مٹی ہوتی ہے جو کہ کچھ انٹیں تیار کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے ان سے کچھ انٹیں تیار کی جاتی ہیں اور کچھ انٹوں کے سانچے بنا کر تو پھر انٹوں کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر انٹوں کو جیسے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ساری کچھ انٹیں ہیں ٹھیک ہے جب یہ کچھ انٹیں تیار ہو جاتی ہیں تو ان کا رنگ جو ہوتا ہے یہ مٹی کے کلر کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جب ان کو پکایا جاتا ہے پکانے کے بعد اس طرح ہے کہ جب یہ بھٹے کے اندر پک جاتی ہیں اور پکنے کے بعد پھر ان کا رنگ جو ہے وہ تقریباً کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے اور پھر یہ ٹوٹی نہیں ہے انٹ یہ بہت پکی انٹ بن جاتا ہے آپ کو کتنی دیر کے لیے اب اس کے اندر ہم جونسا رکھیں گے دس بارہ دن اندر ہیں دس بارہ دن اس کے بعد یہ پکیں گے کریں ہے پچھو پکzuge ستجان ہے اور اگل کچھ لگتا ہے toھٹے کے musun اندر جوٹے کے اندر جو پکائی جاتی ہیں انٹیں اس کے بعد پھر اس کو زمین کے اندر پر پکیا جاتا ہے اس کا اندر جائیا ہے اس کو دمعت زمین کے اندر پر بھیN withdrawan جاتا ہے osobни اندر سے دمعت زمین سے دنہ کے اندرou ، мои جاری儿 زمین کے اندر نکل ہے ان قرآن lig sil 찾 Julie Oster kola پاتھیں کو کھا کے Lorezy ہےenh12 انہوں نے بتایا کہ جتنی بھی انٹے پک رہی ہیں وہ اس کے اندر پک رہی ہیں یہ پوری زمین کے نیچے انٹے ہی انٹے ہیں اس تیم یہاں پر سارے انٹے دبائیں ہوئیں ہیں اس طرح بھی اور اس طرح بھی سارے انٹے دبائیں ہوئیں ہیں اس کا جتنا بھی گرمی کا نظام اور دھوے کا نظام وہ سارے کا سارا پہلے یہاں پر آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد پھر جاتا ہے اس کے اندر یہاں سے پھر دھوہ جاتا ہے اس چمنی کے اندر اور چمنی سے پھر ساری گرمی اور دھوہ جو ہے وہ باید نکل جاتا ہے یہ ڈرمز ہیں ڈرمز کے اندر انہوں نے پروپر کوئلے کے بھرے ہوئے ڈرمز ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ کوئلہ ہوتا ہے اور کوئلے کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کوئلے کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس جو انہوں نے کور کیا ہوئے لوہے سے اس کے نیچے پروپر کوئلے کی وجہ سے آگ جل رہی ہے اگر ایک کسی ایک کو اٹھا کے دکھائیں گے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آپ دیکھیں کہ نیچے اس کے پروپر بہت زیادہ تیز آگ ہے اس کے اندر یہاں سے مزید وہ کوئلہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کور کر دیتے ہیں تاکہ آگ نیچے جو ان سے پروپر لگی رہے اور انٹے جو نیچے انہوں نے انٹے پروپر بہت زیادہ انٹے لگائی ہوتی ہیں ان انٹوں کو پکایا جا رہا ہے اس کوئلے کے وجہ سے کہ اس کوئلے کی آگ مزید بھڑتی جائے اور انٹے جو ہیں وہ پکتی جائے تقریباً بارہ سے چودہ دن کے لیے جو ان سے انٹے رہتی ہیں نیچے اس کے اندر اور پھر وہ جو ان سے تیار ہوتی ہیں تو جناب یہ تھا میرا آج کا کونٹینٹ انشاءاللہ میں اگلے کونٹینٹ کے ساتھ آپ کے پاس پھیر رہوں گا آپ کو پھر کوئی انفرمیٹیو ویڈیو دکھاؤں گا اور انشاءاللہ ہم لوگ مزید ویڈیوز دیکھتے جائیں گے اور مزید چیزوں کو دیکھیں گے آج کی انفرمیشن کے لیے بہت مزا ہے ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کتھوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کہ انٹوں کے بہت کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے وہاں پر کچھی انٹوں کو تیار کر کے اس کے بعد ان کو پکایا جاتا ہے اور پکی انٹے بنایا جاتا ہے اسی طرح میں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز شیئر کروں گا اپنا خیال رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اللہ حافظ موسیقی